ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا یار آپ لوگوں نے وہ ایک چیز ہے کہ اس کو کیا کہیں یہ دیکھیں یہ کوئل ہے یہ کیا ہے کوئل ہے اس کے اندر مگنیٹک فیلڈ چینج ہو تو کیا ہوتا ہے ہاں بتا سکتا ہے کہ مجھے کہ کیا ہوتا ہے اس کوئل کے اندر اگر مگنیٹک فیلڈ چینج ہو تو کیا ہوتا ہے جی ہے کچھ جو مجھے بensions بٹہ ظاہر ہے اس میں current یہ voltage produce ہوتی ہے ہم یہ نہیں کہتے current produce ہوتا ہے voltage produce ہوتی ہے اور وہ voltage current derive کرنا چاہتی ہے اگر circuit complete ہو تو ہو گئے یہ دیکھیں note کریں کہ اس میں کوئی battery نہیں اس میں کیا نہیں ہے کوئی battery نہیں ہے اچھا اگر فرض کریں کہ یہ magnet ہے اور یہ south pole میں suddenly اس magnet کو قریب اس کے لاؤں اس coil میں voltage پیدا ہو اور اس magnet کو ایسے ایسے move کروں اس magnet کی movement سے اس coil میں voltage پیدا ہو اگر اگر magnet کو روک کے اس coil کو آگے پیچھے کروں تو تب بھی اس میں voltage پیدا ہو مجبتہ یہاں تک کوئی issue تو نہیں ہے یہاں تک سمجھ آگے اگر ایسا نہ کریں magnet کو نہ لائیں اس coil کے پڑوس میں اس coil کے پڑوس میں اگر کوئی اور کوئی کوئی اور کوئی پڑی ہوئی ہے اسے کر کے اور اس coil کا magnetic field چینج ہو اس coil کا magnetic field چینج ہو اس coil میں current چینج ہو اور اس coil میں current چینج ہو تو اس کا magnetic field چینج ہو اس کے magnetic field کے چینج ہونے سے بھی اس coil میں voltage پیدا ہو سکتی ہے تو یہ بھی ایک طریقہ اس coil میں voltage پیدا ہو سکتی ہے ان دونوں طریقوں کے علاوہ ان دونوں طریقوں کے علاوہ مجھے بتائیں کہ اس کوائل میں کوئی اور طریقہ ہے جس کے ذریعے وولٹیج پیدا ہو جی جی کوئی اور طریقہ ہے کہ اس کوائل میں وولٹیج پیدا ہو کہ آپ میگنٹ بھی نہ استعمال کریں اور آپ اس کے پڑوس میں کوئی اور کوائل بھی نہ رکھیں پھر بھی اس میں وولٹیج پیدا ہو کیا ایسا ممکن ہے جی سیف علی ساجد آپ بتا سکتے ہیں بیٹا کے نہیں کہ کوئی ایسی طریقہ ہے یا یا آپ بتا سکتے ہیں جی راجہ سلمان عظیم ڈا گریٹ آپ بتا سکتے ہیں سن میگنٹ کے بغیر کرنٹ انڈیوز کرنا جی میگنٹ بھی نہیں ہے میگنٹ بھی نہیں ہے اور کوئی پڑوس میں کوئی اور کوئیل بھی نہیں اور پھر بھی ہم کہتے ہیں اس میں وولٹیج پیدا ہو صرف کوئیل کے اندر آپ نے مطلب کچھ رکھا ہوئے کوئی اور کوئی وائر ہے کچھ اور ہے جس میں آپ ایسی کرنٹ پاس کر رہے ہیں نہیں اس کے اندر یہ خود اکیلی کوئل ہے چلے میں اس کے ساتھ اتنا کر دیتا ہوں کہ ایک بیٹری لگا دیتا ہوں اب اس کوئیل کے اندر کوئی طریقہ ہے کہ اس کا اس کے اندر وولٹیج پیدا ہو جائے جی پہلے تھا نہیں ہے بیٹری لگی بھی ہاں آپ کے پاس میگنٹ بھی نہیں اور اس کے پڑوس میں کوئی اور کوئیل بھی نہیں دونوں باتیں شرط آپ نے اس کوئیل میں وولٹیج پروڈیوس کرنی ہے اس کوئیل میں کوئی اس کے پڑوس میں کوئی میگنٹ نہیں اور اس کے پڑوس میں کوئی اور کوئیل بھی نہیں کہ جس کوئیل کا میگنٹک فیلڈ اسے انفلوینس کرے دونوں چیزیں نہیں تو پھر مجھے بتائیں کیسے ہوگا جی کوئی بتا سکتا ہے آپ نے کبھی اس طرح کی بات سنی ہے کہ بندے کو اپنے سائے سے بھی ڈر لگے کبھی اس طرح کی بات سنی ہے کہ بندے کو اپنے سائے سے بھی ڈر لگے یعنی اپنے آپ سے خوف محسوس کرے بندے ایسا ہو سکتا ہے تو بیٹا یہ چیز دیکھیں کہ اس کوئیل میں اگر اس کا اپنا کرنٹ چینج ہو کیسے دیکھیں یہ کوئیل ہے ٹھیک ہے کی نہیں ٹھیک ہے کی نہیں اور یہاں اپنے بیٹری لگائی بھی ہے اور یہاں ویری ایبل ریزیسٹر ہے اور یہ اس کے ساتھ آپ اس کی ریزیسٹنس چینج کرسکتے ہیں جب آپ اس کی ریزیسٹنس چینج کرتے ہیں تو اس کوئیل میں کا کرنٹ چینج ہوتا ہے اس کوئیل کا کرنٹ چینج ہوتا ہے اس کا اپنا مگنیٹک فیلڈ چینج ہوتا ہے اس کا اپنا مگنیٹک فیلڈ چینج ہوتا ہے اس کے اندر والٹیج پیدا ہو جاتی ہے اور اس والٹیج کو اس فنومنن کو کہتے ہیں سیلف انڈکشن اسے کہتے ہیں سیلف سیلف کا مطلب اپنے آپ سے بیٹا میں نے سیلف انڈیکشن مین کورس کا حصہ نہیں مگر سیلف انڈیکشن پہ تین چار کوسٹن آئے ہوئے ہیں پیپر میں اور وہ میں نے دیکھا کہ بچہ اس کا صحیح جواب نہیں دے سکتا جب تک کہ اس نے سیلف انڈیکشن کو تھوڑا ہی نہ پڑاؤ ایف ایسی میں سیلف انڈیکشن بڑی ڈیٹیل میں اس کا مطلب ایف ایسی کے انٹرنس ٹیسٹوں میں تو یہ پوچھی جائے اور کیمریج میں بھی انڈیکشن ایسے آئے ہیں جو اس کو چھیڑتے ہیں اس اس ٹاپک کو پوچھتے ہیں اس کے بارے تو جواب کیا ہے سیلف انڈیکشن کی دیفینیشن کیا بنی جنا ہاں ای 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 ا باتیں میں نے لکھی انہیں ساری کوئل کے مختلف نام ہے یا چوک اس سب کوئل لیں EMF induced in the coil solenoid inductor اور چوک because of its own current changes because of its own current changes this is called self induction یعنی اپنے ہی current کے change ہونے سے اس میں voltage پیدا ہو جائے اسے کہتے ہیں self induction اور اس میں بھی جو EMF induced ہوتا ہے وہ جس طرح آپ نے پڑھا تھا کہ EMF induced وہ directly proportional to the rate of change of flux تھا faraday's law EMF is equal to minus N delta 5 over delta T پڑھا تھا آپ نے یار احمد میں revision ہی کرنا چاہ رہا تھا تو میں نے میرے دل میں خیال آیا کہ میں ایک extra point پڑھا دوں ایسا ہے جو AC circuits کا topic ہے اس میں main topic transformer AC circuit اور rectification تھے self induction FSC کا topic ہے A level کا نہیں ہے لیکن A level میں میں آپ کو خود دکھاؤں گا تین چار question ایسے آئے ہوئے ہیں کہ وہ بچہ اس کا جواب دے ہی نہیں سکتا صحیح طرح سے نہیں دے سکتا comprehensively نہیں دے سکتا جب تک اسے self induction کا نہ پتا ہے self induction شروع میں نے اس طرح کی ہے کہ یہ دیکھو یہ ایک magnet ہے یہ اس coil میں move کرے تو اس coil میں EMF produce ہوگا اس coil کے magnet کے changing magnetic field سے اس میں voltage پیدا ہوئے اور ایک ہے کہ یہ primary coil ہے یہ secondary coil ہے primary coil کا current change ہو تو اس کا magnetic field change ہوتا ہے اور اس کے magnetic field change ہونے سے اس coil میں voltage پیدا ہوتی ہے یہ mutual induction کہلاتی ہے یہ کیا کہلاتی ہے mutual induction پھر میں نے اپنے سارے student سے question پوچھا تھا کہ یہ ایک coil ہے کیا کوئی طریقہ ممکن ہے کہ magnet بھی نہ ہو اور کوئی پڑوس میں کوئی coil بھی نہ ہو اور اس کے باوجود اس میں voltage produce ہو جائے یہ میں نے question پوچھا تھا جی میں نے کہا تھا کہ اس coil میں magnet بھی نہیں ہے اس coil میں کوئی اور ساتھ پڑوس میں بھی coil نہیں پڑی ہوئی اور اس میں کیوں ہی voltage produce ہونے کا طریقہ ہے پھر میں نے اس کا جواب دیا ہے کہ اگر آپ اس کی current change کریں اس کا current change کریں گے تو اس کا اپنا magnetic field change ہوگی اور اپنے ہی changing magnetic field سے اس میں ایک voltage پیدا ہو جائے گی اور اس کو self induction کہتے ہیں اور ایک بات یاد رکھیں کہ coil کے چار نام ہوتے ہیں coil کو coil بھی بولتے ہیں solenoid بھی بولتے ہیں اگر اس کی length تھوڑی لمبی ہو اس کو inductor بھی بولتے ہیں ٹھیک ہے کہ نہیں اسی کو چوک بھی بولتے ہیں چوک بھی solenoid ہوتے ہیں EMF اور self induction کیا ہے EMF induced in the coil solenoid inductor اور چوک because of its own current changes اسے کہتے ہیں self induction اور پھر میں نے کہا جس طرح faraday's law تھا EMF is directly proportional to the rate of change of flux اور پھر اسی طرح سے تھا ایک تھا mutual induction کا تھا EMF induced is directly proportional to the rate of change of current in the primary EMF induced in the secondary is directly proportional to the rate of change of current in the primary بلکل اسی طرح سے EMF induced in the wire in the coil is directly proportional to the rate of change of its own current and EMF is equal to minus L delta I over delta T where L is the coefficient of self-induction L is measured in Henry's L is measured in what Henry's L is measured in Henry's L is measured in Henry's ڈی که کنی the coefficient of mutual and self-induction is said to be one Henry the coefficient of self-induction is said to be one Henry coefficient of self-induction is said to be one Henry if current changing at a rate of one ampere per second if current changing at a rate of one ampere per second induces an EMF of one volt it's not ڈیو what the ڈیو 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 سے اس میں لارج ایم ایف پروڈیوز ہو اس میں کرنٹ چینج ہونے سے اس کے اندر لارج ایم ایف پروڈیوز ہو ٹھیک ہے کہ نہیں لارج ایم ایف پروڈیوز ہوگا اس کا کوفشنٹ آف سیلف انڈکشن بوت آئے آئے اب آپ اس کو ڈسکس کرتے ہیں وان بائی وان اچھا یہ کوئل ہے یہ بیٹری ہے ٹھیک ہے کہ نہیں ہے یہ بیٹری ہے اب فرض کریں فرض کریں کہ یہاں ایک ریزسٹنس لگی ہوئی ہے آپ اس ریزسٹنس کو ڈیکریز کریں اگر ایف وی ڈیکریز دا ریزسٹنس آر کو ڈیکریز کریں گے تو کرنٹ انکریز ہوگا کرنٹ انکریز ہوگا تو اس میں کیا ہوگا مگنیٹک فیلڈ انکریز ہوگا مگنیٹک فیلڈ انکریز ہوگا تو اس میں ایک وولٹیج پیدا ہوگی اور وہ وولٹیج ایکارڈنگ ٹو دا لینز لا نہیں چاہے گی کہ کرنٹ انکریز ہو اور چونکہ اس میں جو مین یہ نیگٹیو ہے یہ پوزٹیو ہے مین بیٹری چاہ رہی ہے کہ اس طرح کی وولٹیج ہے یہ مین بیٹری کی وولٹیج ہے جو اس ایکشن میں تو جو سیلف انڈکشن کی وجہ سے وولٹیج پیدا ہوگی وہ اس طرح کی ہوگی وہ اپوزنگ وولٹیج ہوگی اور وہ ڈائے ڈاؤن کر جائے گی وہ ٹیمپریری ہوگی اور پھر ختم ہو جائے گی ٹیمپریری ہوگی اور پھر ختم ہو جائے گی ٹیمپریری ٹیمپریری ہوگی اور پھر ختم ہو جائے گی اچھا اسی وجہ سے اسی وجہ سے اسی وجہ سے جب آپ کسی کوئل کو اسی کوئل میں آپ کہتے ہیں یہ کوئل ہے اور سوچ کلوز کرتے ہیں سوچ کلوز کرتے ہیں سوچ کلوز کرتے ہیں تو سوچ کلوز کرتے ساتھ ہی اصولاً کرنٹ کو اس طرح فلو کرنا چاہیے پرس کریں آپ نے ٹائم ٹی ون پر سوچ کلوز کیا تو ٹی ون پر کرنٹ کو اس طرح فلو کرنا چاہیے مگر ایسا نہیں ہوتا جو ہی اب سوچ کلوز کرتے ہیں اس میں کرنٹ فلو کرنے کی کوشش کرتا ہے پہلے کرنٹ نہیں تھا اب کرنٹ آ گیا ہے اس کرنٹ کا مگنیٹک فیلڈ بھی بن گیا ہے اس مگنیٹک فیلڈ کی وجہ سے اس میں ایک وولٹیج پیدا ہوتی ہے جو مین بیٹری کی وولٹیج کو اپوز کرتی ہے دیکھیں بیٹری کی وولٹیج اس ڈائریکشن میں ہے مگر وہ وولٹیج اس ڈائریکشن میں ہوتی ہے اور پھر وہ وولٹیج خود ہی آستہ آستہ ختم ہو جاتی ہے اور حکم پھر بیٹری وولٹیج کے ہی چلتا ہے اور اس کا مطلب کوئل میں کرنٹ اس طرح بیلڈ اپ ہوتا ہے اب آپ پوچھیں اس طرح بیلڈ اپ ہوتا ہے اب آپ پوچھیں کہ سر اس میں سیلف انڈیکشن کا قویسچن کیسے آیا بیٹا آپ کے سلیبس میں لفظ سیلف انڈیکشن نہیں لکھا مگر یہ کوئل ہے اس کے ساتھ یہ بلب جناو ہے اور یہ سوچ ایس ہے اور یہ کرنٹ ہے اس نے کہا جو ہی سوچ کلوز کرتا ہوں پیپر میں قویسچن یہ ہے کہ جو ہی سوچ کلوز کرتا ہوں تو بلب فوراں روشن نہیں ہو جاتا بلکہ چند ملی سیکنڈ کے بعد روشن ہوتا ہے ایسا کیوں ہے اب یہ سوال ڈریکٹلی سیلف انڈیکشن کے ٹاپک میں آتا ہے مگر کیمریج والے ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یہ بچہ ایگزیمنیشن ہال میں بیٹھ کے خود سوچے کہ سوچ کلوز کرنے سے کرنٹ فلو کرے گا جو ہی کرنٹ فلو کرے گا اس کرنٹ کیا اپنا ایک مگنیٹک فیلڈ ہوگا اس میں پہلے مگنیٹک فیلڈ نہیں تھا کوئل میں اب آ گیا ہے اس کی وجہ سے ایک وولٹیج پیدا ہوئی ہے وہ ایک آڈنگ تو تا لینڈز لا بیٹری کی وولٹیج اس ڈریکشن میں وہ وولٹیج اس ڈریکشن میں ہوگی وہ آستہ 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 ختم ہو جائے گا اور پھر تھوڑی دیر بعد بلب جو ہے وہ برائٹ ہو جائے گا یہ ایک ویسچن تھا اور جب بچوں نے اگر سیلف انڈیکشن پہلے سے نہ پڑی ہوئی ہو وہ تو اس کا جواب ہی نہیں دے سکتے مجھے بتائیں سمجھ آئی ہے کہ نہیں ہے جی جی سر دوسری ڈریکشن میں کیوں ہوتا ہے یہ سمجھنا ہے لینڈز لاکھ تو ان لینڈز لاکھ پڑھا ہونا دریکشن آف انڈیوز ایم اے مرنسی is as such to oppose the cause producing it direction آف انڈیوز ای 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 اف is as such to oppose the cause producing it چیک ہے کے نہیں ہیں تو اب کاؤز کیا ہے کرنٹ کا بلڈ اپ ہونا اس طرف کو کرنٹ انکریز کر رہا ہے تو وہ وولٹیج اس ڈائریکشن کو پروڈیوس ہوگی اور اس کا دل ہوگا کہ کرنٹ بلڈ اپ نہ ہو مگر اس کی یہ کوشش اس کی یہ مخالف پن عارضی ہوگا اور تھوڑی دیر بعد اس کی حمد جواب دے جائے گی اور پھر کیا ہوگا بلب اپنی فل برائٹنس کے ساتھ چمکنا شروع کر دی جی یہاں تک مجھے بتائیں کوئی مسئلہ تو نہیں جی کیفول ایمان بیٹا تمہیں سمجھ آئیے کی نہیں جی بیٹا سیف علی ساجید سمجھ آئیے نہیں سر بیسا یہ تیون وہ تیون وہ ٹائم ہے نا جب کہتے آپ نے وہ کرنٹ چینج کی ہے جی بلکل سوچ کلوز کی ہے بلکل سوچ کلوز کی ہے تب وہ والا ٹائم ہے سیسا اچھا یہ سنو جب آپ سوچ کو اوپن کرتے ہیں تو پھر کیا ہوگا یہ بھی پیپر میں آیا ہے اس پہ بڑی چک تھاک یہ کوئیل ہے جی یہ اس طرح کی کوئیل ہے یہاں بیٹری وولٹیج ہے چھکے کے نہیں اور یہاں پر یہ سوچ ایسے بند تھا آپ نے سڈنلی سوچ کو اوپن کر دیا آپ نے سڈنلی سوچ کو اوپن کر دیا سوچ کو اوپن کرنے سے کیا ہو what happened جب آپ نے سوچ کو اوپن کیا جی بتائیں یہ کرنٹ یوں فلو کر رہا تھا جی جب یہ نیگٹیو یہ پوزٹیو سڈنلی سوچ کو آپ نے اوپن کر دیا سوچ کو اوپن کرنے سے کیا ہوگا یار اس کا ایک ٹھیک تھاک کرنٹ تھا جو کہ build up جس کو دیر سے ہوا لیکن یوں جا رہا تھا وہ کرنٹ آپ نے اس ٹائم پر ایک دام سوچ اوپن کر دیا جی تو پھر پوچھیں پھر کیا ہوگا what will happen جی سوچ یہاں اوپن ہو گیا کرنٹ کو سڈنلی زیرو ہو جانا چاہیے کرنٹ کو سڈنلی زیرو ہو جانا چاہیے اب جب اس کا کرنٹ پہلے اس میں تھا اور اس کرنٹ کا ایک magnetic field بھی تھا تو کرنٹ سڈنلی زیرو ہو گیا اس کا magnetic field بھی زیرو ہو گیا ایک سڈن decrease of magnetic field نہیں کیا یہ سڈن change of magnetic field نہیں یہ سڈن change of magnetic field is going to produce a huge voltage اور یہ دیکھیں یہ already battery voltage تھی وہ ایک بہت بڑی voltage اسی direction میں پیدا ہو گی وہ وولٹیج اتنی ہائے ہوگی وہ وولٹیج اتنی ہائے ہوگی کہ جو یہ سوچ ہے اس کو زوم کر کے بتا رہا ہوں یہ سوچ تو آپ نے اوپن کر دیا اس کا ایک انڈ ایکسیسیولی نیگٹیولی چارج ہو گیا اور دوسرا ایکسیسیولی پوزٹیولی چارج ہو گیا اور وولٹیج اتنی ہائے ہے کہ آپ کو یاد ہے کہ ان کے بیچ میں گر ڈسنس ڈی ہے اور الیکٹرک فیلڈ وی اوور ڈی ایک سٹرانگ الیکٹرک فیلڈ اگر جنریٹ ہو جائے تو یہاں سپارکنگ شروع ہو جائے گی یہاں کیا شروع ہو جائے گی سپارکنگ شروع ہو جائے گی اس بات سے یہ بات پتہ چلی اس سے یہ بات پتہ چلی کہ جب چلتی کوئل میں جس کوئل میں کوئل چل رہی ہو اور ایک دم آپ سوچ آف کریں تو یہاں ہمیشہ سپارکنگ پروڈیوس ہوتی ہے اور یہ سپارکنگ سیلف انڈیکشن کی وجہ سے ہوتی ہے یہ سپارکنگ کس وجہ سے ہوتی ہے سیلف انڈیکشن کی وجہ سے ہوتی ہے اور اسی لیے اس سپارکنگ کو پریونٹ کرنے کے لیے بعض کات ایسے ایک ڈائیوڈ کنیکٹ کر لیتے تاکہ جو ایکسیسٹیو کرنٹ پروڈیوس ہوا ہے وہ اپنا شوک یہاں سے پورا کر لے گزر کے ختم ہو جائے یا یہاں ایک کپیسٹر لگا دیتے ہیں وہ کپیسٹر چارج ہو جاتا ہے اور اس کی مگنیٹک انرجی ساری اس کی الیکٹرک فیلڈ انرجی میں چلی جاتی کپیسٹر کی تاکہ سوچ کے کراس سپارکنگ نہ ہو کیونکہ سوچ کے کراس سپارکنگ جو ہے وہ سیلف انڈیکشن کی وجہ سے ہوتی ہے تو پتہ چلا کہ کوئل میں کرنٹ سڈنلی بیلڈ اپ بھی نہیں ہوتا آرام سے بیلڈ اپ ہوتا ہے اور سڈنلی زیرو بھی نہیں ہوتا آرام سے زیرو ہوتا ہے کوئل میں سوچ کرو تو یہ ٹائم ہے اور یہ کرنٹ ہے کوئل میں کرنٹ سوچ کلوز کرو تو کرنٹ کو میکسیمم ویلیو تک بیلڈ اپ ہونے میں ٹائم لگتا ہے اور سوچ اوپن کرو تو کرنٹ کو زیرو ہونے میں بھی ٹائم لگتا ہے ٹھیک ہے نا اور اگر آپ زبردستی اس کو زیرو کریں گے تو سوچ کے کراس سپارکنگ ہوگی بیٹا یہ دو مین امپورٹنٹ فنومنن ہے سیلف انڈیکشن کے اور اس پہ questions آئے ہوئے ہیں تو مسئلہ تو نہیں ہے بٹا یہ تین بات سر اس کی سیم ڈائریکشن کیوں ہے ہاں جی سر کرنٹ کی سیم ڈائریکشن کیوں ہے جی وہ میں نے آپ کو بتایا یہ دیکھو یہ کوئل ہے ٹھیک ہے نا یہ اس طرح سے یہ کوئل ہے یہ بیٹری لگی ہے اس کو اور یہ یوں ہے یہاں سوچ لگا چیئے نا یہ سوچ ہے ابھی میں اس کو دیکھ ابھی فیلا جوڑا بھائی یہاں سے کرنٹ یوں فلو کر یہ کرنٹ یوں فلو کر رہا ہے یہ جو کرنٹ فلو کر رہا ہے اب کرنٹ میکسیمم ہے یہ جا رہا ہے یہاں آپ نے ٹی ٹو پر ایک دم سوچ آف کر دیو سوچ کھلا کھول دیا سوچ ایسے اوپر لے گئے یہاں کرنٹ پہلے جا رہا تھے اس میں اس کرنٹ کی وجہ سے اس کا ایک مگنٹک فیلڈ تھا یہ ریڈ لائنز مگنٹک فیلڈ کو ریپریزنٹ کر رہی آپ نے سوچ آف کیا کرنٹ زیرو کی طرف گیا یوں ہی کرنٹ زیرو کی طرف گیا اچھا بیٹری کی انٹینڈڈ ڈیریکشن کیا یہ ہے یہ میں اس پرسپیکٹیو سے بات کر رہا ہوں اس پرسپیکٹیو یہ بیٹری کی ڈیریکشن ہے بیٹری اس طرف جا رہا ہے کرنٹ زیرو ہو گیا کرنٹ کے زیرو ہونے سے مگنٹک فیلڈ زیرو ہو گیا مگنٹک فیلڈ کے زیرو ہونے سے ایک ہیوڈ وولٹیج پیدا ہوئی کیا پیدا ہوئی بیٹا ایک ہیوڈ وولٹیج پیدا ہوئی اب وہ جو ہیوڈ وولٹیج ہے وہ ایکارڈنگ ٹو دی لینز لاغ چاہے گی کہ کرنٹ زیرو نہ ہو کرنٹ جس ڈیریکشن میں جا رہا تھا اسی میں چلتا رہے اور اس لیے وہ اب سیم ڈیریکشن میں کرنٹ پروڈیوس کرے گی اور اس کی یہ کوشش اتنی سویر ہو سکتی ہے کہ ہوا میں شولہ سا لپک جائے گا یہاں سے آپ سویچ اوپن کریں گے ہوا میں آپ کو دیکھیں گے الیکٹران جمپ کر کے ہوا میں سے ٹرائول کرنے کی کوشش کریں گے اور یہ سپارکنگ ہو اور یہ سپارکنگ تو پتہ چلا کہ جو کوئلوں والے سرکیٹ ہوتے ہیں ان میں آپ سویچ ایک دام اوپن کر دیں تو سویچ کے کروس سپارکنگ ہو جاتی کیونکہ جو چلتا کرنٹ ہے وہ زیرو نہیں ہونا چاہتا اس لیے باز کا سپارکنگ پریونٹ کرنے کے لیے یہاں کپیسٹر لگا دیتے ہیں اس ایکسیسیو والٹیج سے یہ کپیسٹر چارج ہو جاتا ہے یا یوں ایسے کر کے ڈائیوڈ لگا دیتے ہیں نارمل سرکنسٹانسز میں یہ ڈائیوڈ کنڈکٹ نہیں کرتی کیونکہ یہ ریورس باعث ہے مگر جب وہ کرنٹ پیدا ہوتا ہے تو وہ اس کے تھرو یوں موف کر کے اپنا شوق پورا کر لکھے کیونکہ یہ ایکسیسیو لی ہائے والٹیج بڑی جلدی ڈائی ڈاؤن بھی کر جاتی ہے یہ ایک ٹیمپریری والٹیج ہوتی ہے یہ اس طرح ای ایرو سے بتا رہا ہوں کہ ختم ہو رہی ہے اور پھر ختم ہو جاتی ہے اس کا مطلب ہے کہ کوئل میں کرنٹ سرڈنلی بلڈ اپ نہیں ہوتا اور کوئل میں کرنٹ سرڈنلی ریڈیوز ٹو زیرو نہیں ہوتا اور ایسی کرنٹ کے معاملے میں بھی کوئلیں بڑے مسئلے پیدا کرتی ہیں جب آپ اس کوئل کو ایسی کرنٹ دیں گے جب اس کوئل کو ایسی کرنٹ دیں گے تو پھر کیا ہوگا وہ کرنٹ کبھی یوں فلو کرے گا وہ کرنٹ کبھی یوں فلو کرے گا وہ کرنٹ کبھی یوں فلو کرے گا کبھی مگنیٹک فیلڈ ادھر کبھی ادھر پروڈیوز ہوگا ایزا ریزلٹ پھر پوچھو کیا ہوگا وہ اس میں وولٹیج پروڈیوز ہو جائے گی اور وہ وولٹیج مین کرنٹ کو کم کرے گی پتا چلا کہ کوئلیں ہائے فریکوینسی اے سی کرنٹ میں بڑا مسئلہ ڈالتی ہیں کیا کرتی ہیں کوائلیں ہائے فریکوینسی اے سی کرنٹ کو میں بڑا پرابلم کریئٹ کرتی ہیں اور چون جون فریکوینسی بڑھتی چلی جاتی ہے یہاں اتنی ایکسسیولی والٹیج ہائے جنریٹ ہو سکتی ہے جو کرنٹ کو المست زیرو کر دے یعنی اتنی ان کو نفرت ہے چینجنگ کرنٹس کیونکہ جب کرنٹ ریپیڈلی میں چینج ہوگا اس کا اپنا ہی مگنیٹک فیلڈ الٹرنیٹ کرے گا اور وہ اپنا مگنیٹک فیلڈ اس میں اتنی ہیوج وولٹیج پیدا کر دے گا کہ جو اس کی وولٹیج کے اپوزٹ ہوگی اور کرنٹ جو ہے وہ it will drastically reduce to zero مجھے بتائیں اس میں کوئی مسئلہ تو نہیں سمجھ آگی بات آپ کو یہ ہے جی important point جو ہم نے یہاں discuss کیا ٹھیک ہے اور چوتھی بات میں نے کیا کرے میں نے کیا بتایا ہے میں نے ساری بات کا مخصر جو آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میں نے کہا بات شروع اس طرح ہوئی ہے کہ یہ کوئیل ہے اس کوئیل میں اپنے کرنٹ کے چینج ہونے سے اپنے ہی کرنٹ کے increase یا decrease ہونے سے اس کا اپنا مگنیٹک فیلڈ increase یا decrease ہوتا ہے اس کی وجہ سے جو اس میں وولٹیج پیدا ہوتی ہے اسے self induction کہتے ہیں اور میں نے کہا اگر اس طرح کی کوئیل ہے اس میں self induction کام ہوگی اس طرح کی ایسے کوئیل ہے اس میں self induction بہت زیادہ ہوگی اور جب اس میں کرنٹ increase ہوتا ہے تو بیٹری کے against یہ وولٹیج develop کرتی ہے اور جب اس میں کرنٹ decrease ہوتا ہے تو یہ pro battery current produce کرتی ہے اور اس میں جب ac current ہوتا ہے اور جب اس میں کہا switch close کروگے تو switch close کروگے تو current foreign maximum کو نہیں جائے گا دیر لگائے گا switch open کروگے foreign zero نہیں ہوگا دیر لگائے گا اور sparking ہوتی ہے جب switch off کرتے ہیں اور sparking prevent کرنے کے لیے آپ یہاں capacitor یا diode connect کرتے ہیں اور پھر میں نے کہا ac current کے اندر کوئیل بڑا مسئلہ کرتی ہے کیونکہ ac current بار بار direction change کر رہا ہوتا ہے اس کے بار بار direction change کرنے سے اس کا magnetic field بار بار change ہو رہا ہوتا ہے اس کی وجہ سے اس میں ایک وولٹیج پیدا ہوتی ہے اور وہ وولٹیج main voltage کو oppose کر رہی ہوتی ہے اور بہت high frequency پہ ہے اس میں اتنی excessive high voltage ہو سکتی ہے کہ یہ current کو literally reduce to zero کر دے تین باتیں بتائیں اور چوتھی بات یہ ہے کہ جناب یہ کوئیل ہے یہ آپ نے اس کو ایک DC بیٹری دیوی ہے بیٹری کی polarities direction میں آپ اس میں soft iron insert کریں اس میں کیا کریں soft iron insert کریں جب soft iron insert کریں گے تو اس کا magnetic field زیادہ strong ہو جائے گا کیونکہ soft iron بھی magnetize ہو جاتا ہے اس کے domains align ہو جاتے ہیں اس کا magnetic field بھی strong ہو گیا وہ main solenide کے ساتھ جا ملا تو magnetic field کے increase ہونے سے اس میں ایک voltage پیدا ہوتی ہے وہ voltage چاہتی ہے کہ یہ magnetic field increase نہ ہو تو وہ ایک opposite voltage generate کرتی ہے مگر وہ voltage temporary ہوتی ہے جو آہستہ آہستہ decrease کر کے zero ہو جاتی ہے اور اگر آپ اس soft iron کو باہر نکالیں گے تو magnetic field weak ہوگا magnetic field weak ہوگا تو اس سے کیا ہوگا ایک 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 voltage پیدا ہوگی جو چاہے گی کہ یہ magnetic field weak نہ ہو وہ main battery voltage کو 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 پرو کرے گی اس کو second کرے گی اس کے ساتھ ملے گی اور پھر آہستہ آہستہ decrease کرتے 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 zero ہو جائے گی یہ تھی جی self induction کی کہانی اس سے اب آپ کا جو ac circuit کا topic ہے وہ کافی strong ہو جائے گا کیونکہ اس میں borderline questions کچھ ایسے آئے ہوئے ہیں جس میں self induction کا knowledge چاہیے ہوتا ہے یہ otherwise direct آپ کے slaypers کا حصہ نہیں ہے اس پر اگر آئے ہیں نا فرض کہ انہیں پچیس questions اس پر آئے ہیں دس questions آئے ہیں اس پر آئے ہیں بیس پچیس اس پر آئے ہیں تین چار تو وہ میں نے mention کر دی اس طرح سے میں نے اس کو complete کر دی this brings my discussion to an end کسی نے پوچھنا ہے کوئی question تو میں حاضر ہوں جی جی سر بسی graph کہتے current in the coil ہے نا آپ کے واضح cut رہی ہے دوبارہ بتائیں آپ نے کیا کہا ہے سر ہی current current in the coil کا کہتے گراف بنائے میں نا جو یہ بنایا ہے یہ بنایا ہے کوئیل میں current suddenly increase نہیں ہوتا رام سے increase ہوتا ہے کوئیل کے اندر ہونا ہے نا صحیح ہاں اور پھر جب current نے کوئی constant کیا ہیلو آپ کے واضح cut رہی ہے دوبارہ بتائیں کیا کہا آپ نے سر اب آ رہی ہے جی بتائیں ابھی آپ بات کریں گے پھر سر کہتے اگر اگر circuit میں resistance لگا باؤ ہاں چی میں سننا ہوں اگر circuit میں resistance لگا باؤ تو پھر اور انہیں اگر circuit میں اس کا بھی graph ایسے ہی ہوگا ہے پھر different ہوگا اس کا بھی اسی طرح ہی کا ہوگا صرف maximum یہ کہ resistance لگا ہونے سے تھوڑی یوں ہو جائے گی لیکن behavior change نہیں ہو ہائے change behavior نہیں ہوگا ٹھیک ہے کہ نہیں بیٹا self induction action comes to an end میں یہ recording یہاں بند کر دوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے موسیقی